ڈی ڈی نیوز یا کس طرح سے بڑھ رہا ہے آگے اور بھی بہت کچھ لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز یورپ روسی گیس پائی پلائنوں میں بڑے رساو کی کر رہا ہے جانچ یورپی سنگھ نے جان بوجھ کر کیے گئے ویبدان پر واجب کار روائی کی چیتہ امنی دی کرملین نے رساو کے پیچھے روسی ہاتھ ہونے کے یورپی آروپوں کو کیا خارج بتایا بیوکوپی بھارا بیان روس کا دعوہ جنمت سنگھرہ میں ملے بھاری بہمت نتیجوں نے یوکرین کے پندرہ فیصد بھو بھات کے روسی سنگھ میں شامل ہونے پر لگائی مہر یورپی سنگھ نے آوائد جنمت سنگھرہ کے بعد پرتیبندوں کی جتائی پرتیبندتا عراق میں سپیکر کے استیفے پر بلائے گئے سنسد ستر کے دوران پردیشن کاریوں اور پولیس کے بیچ جھڑک شیعہ دھرم گروہ مقتدہ السدر کے سمرتھک بغداد کی اتی سرکشت گرین زون میں حیر سے بولا حملہ لوریڈا کھاڑی تٹھ کے قریب پہنچنے پر چکرباتی توفان یان ہوا بضبوت شرینی چار میں ہوا پریورتے پچیس لاکھ لوگوں کو سرکشت ستان تر جانے کی دی گئی سلا ویتنام میں توفان نورو کی تباہی کئی علاقوں میں بجلے گل بھاری بارش سے بار کے استطیق امریکی اوپ راشت پتی کملہ ہیرس کے دکشن کوریا دورے سے ٹھیک ایک دن پہلے اتر کوریا نے بیلیسٹک میسائل کا کیا پریکشن دکشن کوریا کی راشتری غفتر انسی نے جتائی آشن کا اتر کوریا سولہ اکٹوبر سے ستنے نومبر کے بیچ کر سکتا ہے نیوکلئر ٹیسٹ یہ تھی دنیا بر کے خبروں کی ہیڈ لائن سب دیکھتے ہیں خبروں کو مستار سے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں روسی گیس پائپ لائن میں آئے رساؤ پر چل رہی تنا تنی کے یورپ روسی گیس پائپ لائنوں میں بڑے رساؤ کی جاج کر رہا ہے یورپی سنگ نے جان بوجھ کر کیے گئے ویب دھان پر واجب کارروائی کی چیتاونی بھی دی ہے لیکن کریملین نے رساؤ کے پیچھے روسی ہاتھ ہونے کے یورپی آرپوں کو خارج کرتے ہوئے اسے بیوکوپی بھرا بیان قرار دیا ہے یورپ اور روس ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں بارٹک ساغر میں نارڈ اسٹیم گیس پائپ لائنوں میں لیک کا ماملہ ٹکراؤ کے نئے کیند کے روپ میں اُبھر رہا ہے یورپ پائپ لائنوں میں لیکیج کی گھٹنا کو جان بوجھ کر کی گئی کارروائی بتاتا ہے تاکہ اصن ارجہ سنکٹ کو وکرال بنایا جا سکے اس ہفتے نارڈ اسٹیم ون اور ٹو میں تین بڑے چھے دیکھے گئے آشنکہ جاتا ہی گئی کہ یہ کسی ویسپورٹ کے کارڑ ہوا ہے ان پائپ لائنوں کے ذریعے روس سے یورپ تک گیس کی آپورتی کی جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ان پائپ لائنوں سے رساؤ کے سمیے گیس کی آپورتی نہیں ہو رہی تھی لیکن اس میں پراکرتک گیس موجود تھی دنمار کا ماننا ہے کہ گھٹنا کوئی سنیوگ نہیں بلکہ سونیوجت تھنگ سے انجام دی گئی ہے ہم یہاں گھٹنا کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے یا یوجنا بنائی گئی تھی سونیوجت تھی اور پربھاؤ جیسا کہ آپ پرکاشت کیے گئے چھتروں پر دیکھ سکتے ہیں اس بیچ یورپیہ سنگ نے نارڈ اسٹیم پائپ لائنوں پر ویسپورٹ کے بعد مہتپور بھنویادی دھانچے کی رکشہ کرنے کی آوشکتہ پر بل دیا ہے بارٹک ساکر میں گیس کا رساؤ جاری ہے لیکن اب تک یہ ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے دونوں یورپیہ اور روسی ساجداروں نے اس پر یوجنا پر اربو ڈالر خرچ کیا ہے یورپیہ سنگ کے ویدیش نیتی کے پرمک جوزے بوریل نے کہا ہے کہ یورپیہ ارجہ بنیادی دھانچوں میں جان بوچ کر کوئی بھی ویوہدان پوری طرح سے آسوکار ہے اور ایسی کسی بھی گھٹنا کو روکنے کے لیے ایک ساتھ مل کر مضبوطی سے کاروائی کی جائے گی وہیں یورپیہ ایوک کی ادھیکش ارسولا وانڈیر لیے نے ٹویٹ کر جانکاری دی ہے کہ انہوں نے ماملے پر دینمار کے پدھان منطری سے بات کی ہے گھٹنا کی جانچ پراتمیتہ ہے تاکہ اس پر اسططی سپشت ہو سکے انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ ارجہ کے بنیادی دھانچے کو جان بوچ کا نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں سکار نہیں ہے اب تک اپلپ سبھی سوچناوں سے سنکیت ملتا ہے کہ یہ ایک جان بوچ کر کیا گیا کار ہے جان بوچ کر کیا گیا نقصان ہے جانچ کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے ہم ساتھ مل کر مضبوطی سے اس کا جواب دیں گے وہیں روس نے یورپ کے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے روس کو ہی ذمہ دار ٹھہرانا بے کوفی بھرا قدم ہے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حال کے دنوں میں یورپ کو گیس آپورتی کرنے والی امریکی کمپنیوں کو بھاری منافع ہوا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ آروپ بے فکووی بھرا اور بے تکا ہے حال کے دنوں میں امریکی کمپنیوں کو بھاری لاب ہوا ہے تو کیا وہ بھوشی میں بھی اس منافع کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کیا ہم اس میں روچی رکھتے ہیں نہیں ہم نہیں بہرحال آروپ پتے روپ کی بیچ ریساو کے چلتے پر یورن میں گیسوں کا گھلنا جاری ہے پائپ لائن کے ذریعے جانے والی پراکرٹی گیس میتھین سے بنی ہوتی ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے بعد دوسری صفتے شکتشالی گرین ہاؤس گیس ہے پریہ ورن میں گیانک ریساو کو لے کر چیتہ بھیٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ پتہ لگانا باقی ہے کہ یہ ریساو کس حد تک پریہ ورن کو نقصان پہچا رہا ہے کئی سنگھٹنوں نے یہ بھی آواز اٹھائی ہے کہ گھٹنا اور دوسرے سمودری جیجنتیوں کے لیے ہانکارک ہو سکتی ہے تو گیس کے رساؤ پر یہ تناتنی ہے روس اور یورپ کے دیشوں کے بیچ اور بات ایک اور تناتنی کی آپ کو یاد ہوگا کہ کل روس نے یوکرین کے کچھ علاقوں میں جنمت سنگرہ کرایا تھا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر روسی مولکے زیادہ تر لوگ رہتے ہیں اب روس نے اس جنمت کو زبردست خامیاب قرار دیا ہے لیکن یورپی سنگھ نے اس عوید جنمت سنگرہ کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے اس کے بعد پرتیبندھوں کو لے کر پرتیبندتا جتائی ہے روس کا یہ جنمت سنگرہ یوکرین کے پندرہ فیشدی بھو بھاگ پر ہوا تھا یوکرین کے دونیت سکھ لہانس جوپر جیا اور کھرسان کے لوگوں نے جنمت سنگرہ کے جریے روس میں شامل ہونے پر اپنی موہر لگا دی پانس دن تک ہوئے مدان کے نتیزے گھوشت ہو چکے ہیں دونیت سکھ میں قریب 99 فیصد لوگوں نے روس میں شامل ہونے کی اچھا جتائی جبکہ لہانس پرساسن نے 98.4% لوگوں نے روس میں سامل ہونے کے پکش میں مدان کی پشت کی روسی اجکاریوں کے مطابق جوپر جیا کے 93% لوگوں نے روس میں شامل ہونے کو ووٹ کیا وہیں کھرسان میں ووٹنگ کمیٹی نے روس کے پکش میں 87% ووٹ کا دعویٰ کیا ہے یعنی جنمت سنگرہ کے نتیزوں نے یوکرین کے 15% بھو بھاگ کے روسی سنگ میں شامل ہونے کی اچھا پر اپنی مہر لگا دی سواگھوسیت ڈونیت پیپل ریپبلک کے پرموک ڈینیس پوشلین پریڈام کو اس چھیت کے لیے اتحاسک دن قرار دیا 99.2% جنتہ نے روس کا حصہ بننے کے پکش میں متدان کیا ہے یا کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ہمیں ایسے پریڈام کی امید نہیں تھی ڈونباز کی جنتہ کو مہان روس کے جڑنے کا وشواس تھا ہم نے 2014 میں اس کے بارے میں سپنا دیکھا تھا لہانس کشیتر کے لوگوں کا میں ابھاری ہوں یا نرنے ہمارے لیے بہت مہتپورن تھا ہم اتحاسک سانسکریتک اور ادھیاتمک روپ سے روسی سنگھ کے ساتھ جڑے رہے ہیں اپنے سپنے کے لیے ہم لوگ پچھلے آٹھ ورشوں سے لڑ رہے تھے ریپورٹ کے مطابق راشت پتی پوتین اسی ہفتے سنسد کے سنیوکت ستر میں جنمت سنگرہ کے پرلام کی گھوشنا کر سکتے ہیں پوتین کے اعلان کا مطلب ہوگا روس کا یوکرین کے 15 فیزدی حصے کو اپنے دیش میں ویلائے کو منجوری دینا روسی سنسد نے الگاوادی چھیتروں کے جنمت سنگرہ کے نتیزے پر چاروں چھیتر کی جنتہ کو بدھائی دی ڈونیٹس، لہانسک، زاپوریزی اور کھیرسون شیتروں میں جنمت سنگرہ سفل رہا اور جنمت سنگرہ کے پریناموں نے لاکھوں لوگوں کو نرسنہار سے بچانے کا راستہ بنایا ہے ادھر یوکرین اور اس کے سہیوگیوں نے پرلام کو عوائد قرار دیا جنمت سنگرہ پر آئیو جیت یو این کے ایک ویشیش میں امریکہ سہیت یوکرین کے سہیوگی دیشوں نے روس کی نندہ کی حالانکہ سہیتراشت میں روسی پرتنید نے جنمت سنگرہ کو جائد ٹھہر آیا روس کا دکھاوٹی جنمت سنگرہ یدی سویکار کیا جاتا ہے تو ایک بھانومتی کا پٹارہ کھل جائے گا جسے ہم بند نہیں کر سکتے اس ماملے پر دنیا کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو سنیوکت راشتر کے چارٹر کا بچاو کرے گا روس کے خلاف نئے اور سخت ویشفیق پرتیبندوں کی آویشکتہ ہے آج کے سمیے میں کوئی بھی ویلے ایک اپراد ہے ان سبھی راجیوں کے خلاف اپراد ہے جو سیماو کے ہنسا کو اپنے لیے مہتپورن مانتے ہیں یا ایک نیر ویوات تتھ ہے کہ جنمت سنگرہ ویشیش روپ سے پاردرشی روپ سے سبھی چنانوی مان ڈنڈوں کو بنائے رکھتے ہوئے آیوجیت کیا گیا تھا چالیس دیشوں کے سو سے ادھیک سوطنتر انتراسٹیے پری ویکشکوں نے اسے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ان شیطروں کے لوگ کس طرح سے جنمت سنگرہ کو لے کر اتصاہیت تھے ووٹنگ کے نتیجے آنے کے بعد روس تتکال ان علاقوں کو اپنے حصے کے روپ میں دیکھے گا کچھ دن پہلے راشت پتی پتن اور ویدیش منتری لاؤرو اس کا سنکیت بھی دے چکے ہیں نتیجے کا مطلب ساپ ہے کہ روس اس پورے شیطر کو اپنا مان کر اور ادھیک سرکشا ولوں کی تیناتی کر یوکرین کے خلاف حملے کو اور تیز کرے گا جانکار بھی جنمت سنگرہ کے پورو نردھاریت پرلام کو خطرناچ یدھ کے منچ کے طور پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ حال کے دنوں میں روس دوارہ تین لاکھ سینکوں کی آنشک تیناتی کی گھوشنا اور پرمار حملے کی دھم کی اسی اور اشارہ کر رہا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ روس ایک بڑی تیاری میں لگا ہوا ہے اور روس میں راشترپتی بلادیمیر پتن پتن کے سینکوں کی لامبندی یا آنشک تیناتی کی گھوشنا کے بعد بڑے پیمانے پر نئے سینکوں کو پرشکشن دینے کا کام بھی شروع ہو گیا ہے بدوار کو نئے سینکوں نے روس کے بالٹک بیڑے کے پاس یدھا بھیاس کیا لیکن دوسری طرف اس گھوشنا کے بعد روس سے ہزاروں کی سنکھیا میں یواؤں کا پلائن بھی جاری ہے راشترپتی پتن کے سینکوں کی لامبندی یا آنشک تیناتی کی گھوشنا کے بعد روس نے بڑے پیمانے پر نئے سینکوں کو پرشکشن دینا شروع کر دیا ہے بدوار کو کالینگراد شیطر میں نئے جھٹائے گئے سینکوں نے روس کے بالٹک بیڑے کے پاس یدھا بھیاس کیا رکشہ منترالے نے سینک پرشکشن کی جانکاری ساجہ کرتے ہوئے کہا جھٹائے گئے سبھی سینکرمی فلحال چھوٹے ہتیاروں سے ٹریننگ شیبر میں بھاگ لے رہے ہیں ریزرور سینک کے طور پر بلائے گئے ناغرک سینک کمانڈروں سے ہتیاروں سینک اور وشیش اپکرڑوں کے سنچالن اور رکھ رکھاو کی جانکاری ساجہ کرتے دکھے نئے لڑاکوں کو کسی بھی پرستیتی سے نپٹنے کے لیے اور اپنی سینک کوشل کو بڑھانے کے لیے ہر ان باتوں پر دھیان رکھنے کا پرشکشن دیا جا رہا ہے جو یدھ کے دوران اہم مانا جاتا ہے شاید اسی لیے روسی سینکو دوارہ دیش کے کئی حصوں میں ایسے شیویروں کا آیوجن کیا گیا تیناتی کے لیے روانہ ہونے سے چھیک پہلے دیش بھکتی کا جذبہ سمیٹے ان سینکو کے رشتے داروں نے ان کی بخو بھی حوصلہ فضائی بھی کی سینہ میں شامل ہونے والے رنگروٹ راشپتی پوتن اور روس کے پرتی راشت بھکتی کی بھاونا سے اوڈ پروت دکھے میری ماں نے مجھے ڈرافٹ نوٹس دیا میں کہیں بھاگنے نہیں جا رہا ہوں ہم جوش میں ہے ہم جیت کی پرتکشہ کر رہے ہیں میں ڈرافٹ پیپر آنے کی امید کر رہا تھا میری پریشت بھومی ایک سینکی ہے میں 35 سال کا ہوں اگر میں دیش کی رکشہ کے لیے آگے نہیں آؤں گا تو کون کرے گا ہمارے دیش کی رکشہ لیکن دوسری طرف روس سے ہزاروں کی سنکھیا میں یواؤں کا پلائن بھی جاری ہے راشپتی پتن کے آدیش کے بعد سے یواؤں میں دیش چھوڑنے کی ہورڈ لگ گئی کچھ لوگ روس کے پڑوسی دیش جانے کے لیے لگی لمبی کتاروں سے بچنے کے لیے پیدل یا سائیکل کے ذریعے سیما پار کر رہے ہیں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی اپنی بڑھائی جاری رکھنا چاہتے ہیں ایسے میں انہیں یدھو میں جھوکے جانے کا ڈر ستا رہا ہے کزاکستان نے روسی راشپتی بلادیمیر پتن کی گھوشنا کے بعد قریب ایک لاکھ روسی ناغریکوں کے دیش میں پرویش کرنے کی پشتی کی سیٹیلائٹ ایمیج بھی سیما پر لگے گاڑیوں کی کتار سے لوگوں کے روس چھوڑنے کی پشتی کر رہے ہیں دراصل جورجیا ان چرندہ دیشوں میں شامل ہے جہاں پرویش کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہی حال فنلینڈ کتاکستان سیما پر بھی ہے اس بیچ پتن کے آدیش کے خلاف روس میں ویبن شیطروں میں پردرشن بھی ہو رہے ہیں جن میں کہیں کہیں سے ہنسا کی بھی خبریں آ رہی ہیں سینک بھرتی کاریالیوں میں کئی جگہ آگزنی کی گھٹنا بھی ہوئی تھی روس میں پردرشن کر رہے لگ بگ ڈھائی ہزار لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے ادھر جنمت سنگرہ سے اگجے تناو کے بعد اس شیطر میں حالات بچ سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں روسی سینہ نے یوکرین کے دکشنی پوروی حصے پر اپنے حملے کو اور تیز کر دیا ہے حالانکہ یوکرین بھی روسی حملے کو ناکام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ امریکی مہدویپ میں کیا کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں توفان یان کا قہر جاری ہے اور یہ اب فلوریڈا تٹکے قریب پہنچ گیا ہے یہ توفان بضبوط ہو کر شرینی چار کی توفان میں بدل گیا ہے اور سمبھابت تباہی کے مدنظر قریب پچیس لاکھ لوگوں کو گھر کھالی کرنے کا وہاں پر نردیش دیا گیا ہے تٹ بندوں سے ٹکرا کر ہوا میں تانڈاؤ کرتی چودہ فیٹ لہریں تین شرینی کے توفان کے ٹکرانے کے بعد ایک سو پنچان بے کلومیٹر کی رفتار سے قہر پر پاتی ہوائیں اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس کے گزر جانے کے بعد کیوبا کا کیا حشر ہوا ہوگا مسلہ دھار بارش تیز رفتار ہواوں سے پورا کیوبا تھم سا گیا ہے توفان کے کارن پورے کیوبا کی بجلی ٹھپ پڑ گئی ہے توفان کے کارن ویدیو تکریٹ کے دھوست ہو جانے کے کارن گیارہ ملین لوگ گھپ اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں آرثیت سنکر سے جوج رہے کیوبا اس سمیں ایان توفان سے پوری طرح پرباویت ہوا ہے بجلی پرنالی پوری طرح دھوست ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ پورے دیش میں کوئی ویدیوط سیوا نہیں ہے پیوبا کا پینار ڈیل ڈیو پراند تفان کے کارن ہوئے بھوسکلن سے پوری طرح تباہ ہو گیا ہے بتا دے کہ اس پراند میں سیگار میں استعمال ہونے والے تمباکوں کی سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے حالانکہ تفان کے آنے سے پہلے ہی قریب پچاس ہزار لوگوں کو سورکشت نکال لیا گیا تھا پچپن آشرہ استل تیار کیے گئے ہیں تفان کے کارن آئی باہر سے کئی گھر بہ گئے ہیں بڑے پیمانے پر پیڑوں کو نقصان پہنچا ہے اب تک تفان میں دو لوگ مارے جانی کی خبر ہے سب سے زیادہ نقصان لا ریبونا میں کیوبا کے سب سے مہتکور تنباکو کھیتوں کو پہنچا ہے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ آگے بھی بچن چکروات اور خطرناک لہروں کے ساتھ بھاری بارش ہوگی ہم پوری طرح سے ڈرے ہوئے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کرنا کیا ہے سب کچھ برباد ہو گیا ہے اس کی اسثیتی دیکھئے یہ ایک آپدہ ہے میں نے اس سے پہلے اس طرح کا بھیاوہ توفان کبھی نہیں دیکھا سب کچھ برباد ہو گیا ہے اُدھر نیشنل ہریکین سینٹر کے مطابق توفان فلریڈا کے ویس کوس کی ور تیزی سے پڑھا ہے ابھی یہ کٹیگری تین کا توفان ہے لیکن اس کے کٹیگری چار میں بدنے کی آشنگ کا ہے اس کارن فلریڈا میں بھاری بارش ہو سکتی ہے امریکی سرکار نے فلریڈا میں ہفتے بھر کے لیے امرجنسی گھوشت کر رکھی ہے ساتھی سرکار نے قریب پچیس لاکھ لوگوں کو گھر خالی کرنے کی نردیش بھی دیئے ہیں اس کا زیادہ اثر رادھانی ٹیمپا اور سینٹ پیٹرز برگ شہر میں دیکھنے کو ملے گا راشپتی جو بائیڈن نے تین شہروں کے میئر سے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر وہ ان سے سمپر استحفید کر سکتے ہیں انہوں نے سمبھاوی تفان پروہائیتوں کو ہر سمبھاو مدد کا آشواسن دیا ہے پانچ ہزار سٹیٹ نیشنل گارڈ کو تائنیات کیا جا رہا ہے دو ہزار گارڈ ان راجیو سے آ رہے ہیں 3.5 ملیون لیٹر پانی 3.7 ملیون بھوجن اور سیکڑوں جنریٹر بھیجنے کا پرستوہ ہو ہے پچھلے ہفتے کینڈا کی اس کوس پر دستک دے چکے طوفان فیوانا سے بھاری نقصان ہوا تھا اب تک دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے فیوانا کے وجہ سے کینڈا کے پانچ پرانتوں میں بھاری بارش ہوئی تھی اس دوران 160 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلی کینڈا کے کئی علاقوں میں بجلی بھی کل ہو گئی تھی طوفان کینڈا میں گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی کئی لوگوں کو بجلی اور کھانے کی بینا رہنا پڑھا ہے اور اب خبر ایشیا مہادیش امہارکیو پراشپتی کملہ حیریس کے دکشن کوریا کی یاترہ سے ایک دن پہلے اتر کوریا نے بیلسٹک میزائل کا پریکشن کیا جس سے علاقے میں حل چل بڑھ گئی ہے اس سبتہ اتر کوریا دوارا داغی گئی یہ دوسری میزائل ہے ادھر امریکہ کی اپراشپتی کملہ حیریس ٹوکیو میں چھیتر میں شانتی اور ستیرتہ کو بنائے رکھنے کے لیے چین کو نصیحت کر رہی دی تو ادھر اس کے صحیحوں کی دیش اتر کوریا نے بیلسٹک میزائل داد کر چھیتر میں پہلے سے ویابت تناو کو اور ہوا دے دی میزائل کا پریکشے پڑ ایسے سمیہ میں ہوا جب ایک دن بعد کملہ حیریس خود جاپان سے دکشل کوریا کے یاترہ پر پہنچنے والی ہیں دکشل کوریا کے جوائنٹ چیف آف ستاف کی وار سے بدھوار کو پیونگ گانگ سے پوروی تڑکی وار میسائل کے پریکشے پڑ کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن اس سمبند میں ویسریت جانکاری نہیں دی گئی حیریس اپنی دکشل کوریا یاترہ کے دوران پرتیدوندین کوریا کے کو الگ کرنے والے ویسرین کی قرار چیتر کا بھی دورہ کریں گی جاپان کے پور پدھان منطری شنزو آبے کے انترین سنسکار میں امریکی پتی نیزی منڈل کا نیترکنے آئی کملہ حیریس نے جاپان کے پدھان منطری سے باتشیت کی اس دوران انہوں نے اتر کوریا کے خالیہ بیلیسٹک میسائل پریکشن کے ساتھ اتر کوریا دورہ جاپانی ناغریکوں کے اپران منطر کو حل کرنے پر بھی زور دیا حالانکہ ہیریس کی جاپان یاترہ سے اتر کوریا کافی ناراض ہے اس ستہ اتر کوریا دورہ داگی گئی یہ دوسری میسائل ہے یہ پریکشن پڑھا اسے سمیہ میں کیا جا رہا ہے جب امریکہ اور دکشن کوریا ناؤسینہ کے جہازوں کے کوریا پردیف کے پوروی تٹ پر ابھیاز کر رہے ہیں اس بیچ دکشن کوریا کے راشتی گپچر ایجنسی نے دوہزہ سترہ کے باد پہلی بار اتر کوریا دوارہ سولہ اکٹوبر سے سترہ نومبر کے بیچ پہلے پرماڑو پریچھڑ کی آشنگ کا ویکٹ کی ہے چیت میں تیزی سے برتے تناہوں کے بیچ چین نے سبھی پکشوں سے سیم برتنے کی اپیل کی ہے چین ہمیشہ کوریا پرائی دیپ کی شانتی اور استھرتہ بنائے رکھنے پرائی دیپ کے پرماڑو نیرستی کرنے کو سکار کرنے اور بادچیت اور پرامرش کے مادھیان سے مددوں کو حل کرنے پر جوڑ دیتا ہے اتر کوریا پر سنیوکت راشت سورکشہ پرشت کے دوہزار چھے سے پتیبندوں کی نکیل جھکڑی ہوئی ہے تاکہ اتر کوریا اپنے پرماڑو ہتیاروں اور بیلیسٹک کارکرموں کا وستان نہ کر سکے لیکن اتر کوریا پر اس کا کوئی اثر دکھائی پڑتا نہیں دکھ رہا ہے وہ اپنے کارکرموں کو جاری رکھے ہوئے ہے یہاں کی دوہزار نو میں اتر کوریا نے انتر راشتی پرماڑو ایجنسی کے نیریک شکوں کو دیش تے باہر کر دیا اس کے بعد سے ایجنسی کی اتر کوریا کے یونگ بیون یا انیستانوں تک بہنچ رہی ہیں ایجنسی کا کہنا ہے کہ اتر کوریا کے پرماڑو کارکرم میں اس پریسر کو اتر کوریا اپنے پرماڑو کارکرم اور انیستاندھان کا دل کرتا ہے پچھلے دنوں آئیے کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایسے سنکیت ملے تھے کہ کچھ سمیہ کے لیے پریسر بند تھا لیکن نیمت روپ سے یہاں وہانوں کی آواز جاہی دیکھی گئی تھی پچھلے دنوں اتر کوریا کے نیتا کم جیونگ کنگ نے ساچنی کروپ سے کیا جا سکیں امریکہ دکھل کوریا کا بہت پورس رکشہ بھاگی دار ہے اور وہاں اس کے ساڑھے اٹھائی سو سینک تینات ہیں دونوں دیش لمبے سمیہ سے سنیوکت سین ابھیاس اس چیتر میں کرتے آئے ہیں اور اسے زور دیتے ہوئے وشد روپ سے رکشاتما قدم بتاتے ہیں لیکن اتر کوریا انہیں آکرمال کے لیے پورو ابھیاس کے روپ میں دیکھتا ہے اپنے اکاؤنٹ سے سمبندھت لیندین کے بارے میں تورنت الیٹ پانے کے لیے اپنے بینک کے پاس اپنا موبائل نمبر اور ای میل ریجسٹر کر دیجئے اگر آپ کو کسی ایسے لیندین کے بارے میں الیٹ ملتا ہے جسے آپ نے نہیں کیا ہے یا پھر عدیخریت نہیں ہے تو تورنت اپنے بینک کو آپ سوچت کریں روی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہی ہے پارمپاریک اور آدھونک الاج کی ساجہ طاقت کو مجبوت کرنا ہے ایوش اور مورن ہیلتھ کےر کا ایک ساتھ ایک برابر بکاس ہوگا تبھی بہتر سواست و سمہدان ہم تیار کر بائیں گے سے آپ کو جنہوں跟我 آئیوش و سمہدی آیوش آئیوش 36 عیش جنہوں لہلا ہاتی پسل بھرے پورے کھیت کھلیہان ہر کسان کا بس یہی ارمان لیکن فرکرتی پر کس کا زور کبھی پارش کبھی بجلی کبھی اولا کبھی سوخا تو کبھی کیٹ پتنگ کا پرکوب کر دے نقصان کمر توڑ بھئیہ کھیتی میں تو جو خم رہتا ہی ہے اب کہ کریں اب پرکرتی کا کونو اپائے ہے کا پرکرتی کا تو نہیں مگر نقصان کا اپائے ہے اچھا AIC سے فسل بھیما فسل بھیما مطلب ماملی سا پریمیم دو اور بڑی چنتہ سے مکتی پاہو AIC سے اپنی ضرورت انسار کوئی فسل بھیما چنے جیسے پردھان مدبری فسل بھیما یوچنا بھرپائی ہو پوری اگر فسل کا ہو نقصان جب AIC کا ہے ساتھ تا 0-105 سیکنڈز فلات اممہ آج UHD دھانا بھا بھی وہاں گئی تھی وہ کیا ہوئے ہیں اس دن A&M بہن جی سواستے سمبندی باتچیت کرواتی ہیں وہ باتچیت کریں کس بات پر اب جیسے سنتولید بھوجن اور ساف سفائی ہے اسپتال میں سرکشت ڈیلیوری ہے بچوں کے ٹی کی اینیمیاں سے بچا اور تو اور بزرگوں کی صحت کی دیکھ بھال کی باتیں ہیں مہینے میں ایک بار ہوتا ہے یہ اربن ہیلتھ نیو ریشن دے راشتری اے شہری سواستہ مشن ہریانہ سواست بہنی جیون ہر بستی ہر آنگن بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دیکھتے ہیں کچھ اور خبریں ایران نے بدوار کو اتری راق ستھت ویرو دھی ایرانی کردش گھٹ کے ٹھیکانوں پر نئے اسرے سے ڈرون حملوں کی شروعات کی یہ حملے ایسے سمیمے کیے گئے ہیں جب ایران میں ویرو د پردشن ہو رہے ہیں کردش ادھیکاریوں نے یہ جانکاری دی ڈیموکرائٹک پارٹی آف ایرانی کردشتان کے سدسیہ سوران نوری نے بتایا کہ ایران دوارہ بدوار تڑکے حملے کیے گئے جو ایربل سے ساٹھ کلومیٹر پورو کویا میں کندریت تھے غور طلب ہے کہ کڈی پی آئی ایران میں وام سششتر ویرو دھی گھٹ ہے اس حملے میں نو لوگوں کی موت ہو گئی اور اسے کے ساتھ آج کی خبر دنیا کہ اس انکھ میں اتنا ہی پوری ٹیم کو دیجئے انویتی لیکن نیری نیوز پر خبر اور کارکرمو کا سلسلہ جاری ہے نمسکر موسیقی